جی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالوناف امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم شامل کریں گے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرعہ کم کرنے کی منظوری اور صوبہ پنجاب میں سرکاری سکولوں کی نجکاری اور پورے ملک میں سرکاری اداروں کی نجکاری کا معاملہ ہمارے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ خیرات سے سکول ہسپتال تو چل سکتے ہیں ملک نہیں ملک کو ترقی کے لیے سب کچھ نجی شعبے کے حوالے کرنا پڑے گا ناظرین اس بیان سے آپ حکومتی ارادے بھانب سکتے ہیں میں نے سابقا ویڈیو میں پینشن اصلاحات کی بات کی تو کچھ دوستوں نے بہت اطراز کیا کہ گورنمنٹ تو اصلاحات نافذ کرنا نہیں چاہتی آپ کیوں بار بار ذکر کر رہے ہیں تو جناب حالات یہ ہیں کہ سب کچھ بیچا جا رہا ہے آپ اصلاحات کی بات کرتے ہیں یہاں پرائیویٹ کیا جا رہا ہے سب کچھ ائرپورٹ، قومی ائرلائن، تعلیمی ادارے، ہسپتال، سب کچھ پرائیویٹ ہونے جا رہا ہے لمبی لسٹ آپ نے دیکھی تھی پچھلے ویڈیوز میں وزیر اعظم کا بیان بھی موجود ہے کہ ہم سٹریٹیجی کے علاوہ سب کچھ پرائیویٹ کریں گے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے صبح پنجاب میں سرکاری تعلیمی ادارے پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نام دیا گیا اس میں تین فیز بنائے گے سکولوں کو پرائیویٹ کرنے کے فیز ون، فیز ٹو اور فیز ٹری فیز ون میں کون سے سکول آتے ہیں ہینڈنگ آور، آپریشنل منجمنٹ آف پانچ ہزار آٹھ سو تری سکول ہیں جو کہ ہینڈ آور کیے جا رہے ہیں پرائیویٹ اداروں کو پانچ سو سٹھ سٹھ سکول ویڈ زیرو ٹیچر یہ وہ سکول ہیں جن میں کوئی ٹیچر نہیں پچیس دو ہزار پانچ سو پچپن سکول ہیں جہاں پر ایک ٹیچر ہے اور دو ہزار سات سو اکتالی سکول ہیں جن کی انرولمنٹ پچاس تک ہے سٹوڈنٹ پچاس تک ہے ان سکولوں میں پرائیویٹ سکولوں میں اور دو ٹیچرز ہیں پہلے فیز میں یہ پانچ ہزار آٹھ سو تری سٹھ سکول پرائیویٹ کیے جائیں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائے جائیں گے اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آئے گا فیز ٹو کا نام دیا گیا اس مرحلے میں چار ہزار چار سو تری پن سکول ہینڈ آور کیے جائیں گے اور یہاں پر سٹوڈنٹس کی تعداد ہے ففٹی ون سے لے کر ہنڈرڈ تک اور یہاں دو ٹیچرز ان سکولوں میں موجود ہیں تیسرے مرحلے میں دو ہزار نو سو تین سکول پرائیویٹ اداروں کو ہینڈ آور کیے جائیں گے جہاں پر سٹوڈنٹس کی تعداد سو سے زیادہ ہے اور دو ٹیچرز موجود ہیں یعنی ان سکولوں کی لسٹیں بن چکی ہیں یہ سکول پرائیویٹ انجیوز کے حوالے کیے جا رہے ہیں پہلے مرحلے میں پانچ ہزار اٹھ سو تری سٹھ سکول دوسرے مرحلے میں چار ہزار چار سو تری پن سکول اور تیسرے مرحلے میں دو ہزار نو سو تین سکول ان کی لسٹیں بن چکی ہیں یہ اگست تک یہ تینوں مراحل مکمل کر لیے جائیں گے یعنی موسم گرمہ کی چھوٹیوں کے دوران یہ پراسس مکمل کر لیے جائے گا اور یہ سکول پرائیویٹ اداروں کو انجیوز کو دے دیے جائیں گے اب ذکر کرتے ہیں تنخواہ دار طبقے اور ان پر آئید کیے گے ٹیکسز کا پچھلے مالی سال میں تنخواہ دار طبقے نے تقریباً تین سو چھبیس ارب روپے ٹیکس جمع کروایا تاجر، سنتکار، ایکسپورٹرز ان سب نے صرف چھاسی ارب روپے ٹیکس جمع کروایا اور جاگیرداروں نے صرف چار ارب روپے ٹیکس جمع کروایا پچھلے مالی سال میں تنخواہ دار طبقے نے تاجروں اور ایکسپورٹرز کی نسبت دو سو فیصد سے بھی زیادہ ٹیکس ادا کیا اس بجڈ میں تنخواہ دار کے ٹیکس میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا جو کہ زیادتی ہے تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس وصول کرنے میں کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا کوئی مشکل نہیں ہے بیٹھے بٹھائے ان کی سیلری سے ٹیکس ڈیڈکٹ کر لیا جاتا ہے ایف بی آر کوئی کچھ کرنا نہیں پڑتا اگر ٹیکس وصولی کے لیے تاجروں سنتکاروں اور ایکسپورٹرز اور جگیرداروں کے پاس جا کر ٹیکس وصولی مشکل کام ہے تو پھر ایف بی آر کس لیے ہے یہ کام تو ایف بی آر کا ہے کہ جائے جا کے ان کے ٹیکسز کا اندازہ کرے کہ ان کا کتنا ٹیکس بنتا ہے ان سے ٹیکس وصول کریں اگر یہ مشکل کام انہوں نے نہیں کرنا صرف تنخواہ دار طبقے سے آفس میں بیٹھ کے ٹیکس ڈیڈکٹ کرنے ہیں تو پھر ایف بی آر کا فائدہ کیا ہے ان کا اتنا بجٹ کیوں ہے ان پر اتنا قومی خزانے سے خرچ کیوں کیا جا رہا ہے پھر ایف بی آر کو ختم کر دیں قومی خزانے کی پیسے کی بچت ہوگی اس سے تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس وصول کرنا سب سے آسان ہے یہ گھڑے کی مچھلی ہے ہاتھ بڑھایا اور پکڑ لی تاجر ایکسپورٹرز کتنا کماتے ہیں اس کے مقابلے میں تنخواہ دار کی آمدن تو کچھ بھی نہیں یعنی اصل کلیکشن تو ہونی چاہیے تاجر سے ایکسپورٹر سے جاگیرداروں سے ان سے تو کچھ وصول نہیں کر رہے سارا بوجھ ملک کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تنخواہ دار تو اپنی محنت کی اجرت لیتے ہیں اس میں سے بھی ٹیکس کے نام پر کٹ ہوتی اور وہ بھی اتنی زیادہ کٹ ہوتی اس بجٹ میں تنخواہوں میں جو اضافہ ہوا وہ انکم ٹیکس میں اضافے کی نظر ہو گیا تنخواہ میں اضافہ تو بیسک پیپر ہوتا ہے جبکہ ٹیکس گراس سیلری پر لاغو کیا جاتا ہے ملازمین سراپہ احتجاج ہیں میڈیا آپوزیشن اور غیر جانبدار لوگوں نے بھی اس پر تنقید کی کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بہت زیادہ آئیت کر دیا گیا ہے یہ زیادتی ہے شاید گورنمنٹ کو خود بھی کچھ حساس ہوا اس لیے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائی خزانہ نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح کم کرنے کی تجویز منظور کر لی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکس کتنا کم ہوگا کب تک ہوگا ناظرین یہ تھی آج کی کچھ اہم معلومات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیں خوش رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ